موسیقی یہ سایہ اور اس کا پانچ ماں باب جو تیس آیات پر مشتمل ہے اب میں اپنے محبوب کے لئے اپنے محبوب کا ایک گیت اس کے تاکستان کی بابت گاؤں گا میرے محبوب کا تاکستان ایک زرخیز پہاڑ پر تھا اور اس نے اسے کھودا اور اس سے پتھر نکال پھینکے اور اچھی سے اچھی تاکیں اس میں لگائیں اور اس میں برج بنایا اور ایک کولو بھی اس میں تراشا اور انتظار کیا کہ اس میں اچھے انگور لگیں لیکن اس میں جنگلی انگور لگے اب اے یروشلیم کے باشندوں اور یہودہ کے لوگوں میرے اور میرے تاکستان میں تم ہی انصاف کرو کہ میں اپنے تاکستان کے لئے اور کیا کر سکتا تھا جو میں نے نہ کیا اور اب جو میں نے اچھے انگوروں کی امید کی تو اس میں جنگلی انگور کیوں لگے میں تم کو بتاتا ہوں کہ اب میں اپنے تاکستان سے کیا کروں گا میں اس کی بار گرا دوں گا اور وہ چراگاہ ہوگا اس کا احاطہ توڑ دالوں گا اور وہ پامال کیا جائے گا اور میں اسے بالکل ویران کر دوں گا وہ نہ چھانٹا جائے گا نہ نرائی جائے گا اس میں اونٹ کٹارے اور کانٹے اگیں گے اور میں بادلوں کو حکم کروں گا کہ اس پر مینا برسائیں سو رب الافواج کا تاکستان بنی اسرائیل کا گھرانہ ہے اور بنی یہودہ اس کا خوشنما پودا ہے اس نے انصاف کا انتظار کیا پر خون ریزی دیکھی وہ دادگاہ منتظر رہا پر فریاد سنی ان پر افسوس جو گھر سے گھر اور کھیت سے کھیت ملا دیتے ہیں یہاں تک کہ کچھ جگہ باقی نہ بچے اور ملک میں وہی اکیلے بسیں رب الافواج نے میرے کان میں کہا یقیناً بہت سے گھر اجڑ جائیں گے اور بڑے بڑے آلی شان اور خوبصورت مکان بھی بے چراغ ہوں گے کیونکہ پندرہ بیگے تاکستان سے فقط ایک بت میں حاصل ہوگی اور ایک خومر بیج سے ایک احفاغلہ ان پر افسوس جو صبح صویرے اٹھتے ہیں تاکہ نشے بازی کے دربے ہوں اور جو رات کو جاگتے ہیں جب تک شراب ان کو بھڑکا نہ دے اور ان کے جشن کی محفلوں میں بربت اور ستار اور دف اور بین اور شراب ہے لیکن وہ خداون کے کام کو نہیں سوچتے اور اس کے ہاتھوں کی کاری گری پر غور نہیں کرتے اس لیے میرے لوگ جہالت کے سبب سے اسیری میں جاتے ہیں ان کے بزرگ بھوکوں مرتے اور عوام پیاس سے جلتے ہیں پس پاتال اپنی حوث بڑھاتا ہے اور اپنا موں بے انتہا پھاڑتا ہے اور ان کے شریف اور عام لوگ اور غوغائی اور جو کوئی ان پر فخر کرتا ہے اس میں اتر جائیں گے اور چھوٹا آدمی جھکایا جائے گا اور بڑا آدمی پست ہوگا اور مغروروں کی آنکھیں نیچی ہو جائیں گی لیکن رب الافواج عدالت میں سربلند ہوگا اور خداِ قدوس کی تقدیس صداقت سے کی جائے گی تب برے گویا اپنی چراغاہوں میں چریں گے اور دولتمندوں کے ویران کھیت پر دیسیوں کے گلے کھائیں گے ان پر افسوس جو بطالت کی تنابوں سے بد کرداری کو اور گویا گاڑی کے رسوں سے گناہ کو کھینچ لاتے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ وہ جلدی کرے اور پھرتی سے اپنا کام کرے کہ ہم دیکھیں اور اسرائیل کے قدوس کی مشورت نزدیک ہو اور آن پہنچے تاکہ ہم اسے جانے ان پر افسوس جو بدی کو نیکی اور نیکی کو بدی کہتے ہیں اور نور کی جگہ تاریکی کو اور تاریکی کی جگہ نور کو دیتے ہیں اور شیرینی کے بدلے تلخی اور تلخی کے بدلے شیرینی رکھتے ہیں ان پر افسوس جو اپنی نظر میں دانشمند اور اپنی نگاہ میں صحبہ امتیاز ہیں ان پر افسوس جو میں پینے میں زور آور اور شراب ملانے میں پہلوان ہیں جو رشوت لے کر شریروں کو صادق اور صادقوں کو ناراست ٹھہراتے ہیں پس جس طرح آگ بھوسے کو کھا جاتی ہے اور جلتا ہوا پھوس بیٹھ جاتا ہے اسی طرح ان کی جڑ بوسیدہ ہوگی اور ان کی کلی گرد کی طرح اجڑ جائے گی کیونکہ انہوں نے رب الافواج کی شریعت کو ترک کیا اور اسرائیل کے قدوس کے کلام کو حکیر جانا اس لیے خداوند کا کہر اس کے لوگوں پر بھڑکا اور اس نے ان کے خلاف اپنا ہاتھ بڑھایا اور ان کو مارا چنانچہ پہاڑ کانپ گئے اور ان کی لاشیں بازاروں میں غلازت کی مانند پڑی ہیں باوجود اس کے اس کا کہر ٹل نہیں گیا بلکہ اس کا ہاتھ ہنوز بڑھا ہوا ہے اور وہ قوموں کے لیے دور سے جھنڈا کھڑا کرے گا اور ان کو زمین کی انتہا سے سسکار کر بلائے گا اور دیکھ وہ دوڑے چلے آئیں گے نہ کوئی ان میں تھکے گا نہ فس لے گا نہ کوئی انگھے گا نہ سوئے گا نہ ان کا کمر بند کھلے گا اور نہ ان کی جوتیوں کا تسمہ ٹوٹے گا ان کے تیر تیز ہیں اور ان کی سب کمانے کشیدہ ہوں گی ان کے گھوڑوں کے سم چکماک اور ان کی گاڑیاں گردباد کی مانند ہوں گی وہ شیرنی کی مانند گرجیں گے ہاں وہ جوان شیروں کی طرح دھاڑیں گے وہ غرا کر شکار پکڑیں گے اور اسے بے روک ٹوک لے جائیں گے اور کوئی بچانے والا نہ ہوگا اور اس روز وہ ان پر ایسا شور مچائیں گے جیسا سمندر کا شور ہوتا ہے اور اگر کوئی اس ملک پر نظر کرے تو بس اندھیرہ اور تنگ حالی ہے اور روشنی اس کے بادلوں سے تاریخ ہو جاتی ہے موسیقی